السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ اپنی شرٹ کی میئرمنٹس کس طرح سے لیں گے جو کہ پرفیکٹ ہوں آپ کی نیکس جو ہے شرٹ کی کٹنگ کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ انچی ٹیپ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے میئرمنٹس ایک پیج پہ لکھتے جانا ہے ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے اس کی لیندھ کو میئر کر لینا ہے لیندھ ہم نے اوپر کندے سے جو ہے اس طرح سے شرٹ کو اپنی فولڈ کر لینا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہم نے دامن تک جو ہے اس کی لیندھ ناپ لینی ہے تو یہاں پہ میرے پاس 41 انچیز آرہی ہے تو 41 انچیز جو ہے ہمیں سلنے کے بعد چاہیے تو ہم اس کی کٹنگ کی حساب سے کریں گے اگر تو آپ نے اس کے نیچے ایکسٹرا کپڑا لگا کر فولڈ کرنا ہے پلٹا لگا کر تو آپ نے جو ہے اس کو صرف ایک انچ آپ نے ایکسٹرا اس کی میئرمنٹ رکھنی ہے اور اگر آپ نے جو دامن ہے اس کو پلٹا نہیں لگانا اس کے اندر سے ہی فولڈ کرنا ہے تو آپ نے دو انچ آپ نے ایکسٹرا مارجن جھوڑنا ہے کٹنگ کا ٹھیک ہے تو آپ نے اگر اندر سے فولڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو 43 انچیز لیندھ رکھ لینی ہے اور اگر آپ نے الگ سے پلٹا لگانا ہے تو آپ نے اس کا ایک انچ ایکسٹرہ مارجن رکھنا ہے یعنی کہ 42 لیندھ اپنے کٹنگ کر لینی ہے اسے یہاں پہ میں نے شرٹ کے نیچے چوڑا چوڑا سا بارڈر لگایا ہے یہ میں نے ایکسٹرہ جو ہے وہ پلٹا لگایا ہے تو میں نے اس کی لیندھ جو ہے وہ 42 پہ کٹنگ کی تھی تو اس کے بعد جو ہے ہماری پرفیکٹ جو ہے اس کی لیندھ آ جائے گی نیکسٹ ہمارا یہاں پہ تیرے کی میرمنٹس آ جاتی ہے تیرے کے ہم نے اس سلائی سے اس سلائی تک جو ہے وہ ناپنا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کھینچ کے نہیں ناپنا اس کو بالکل آرام سے سیدھا کر کے اس طرح سے بچھا لینا ہے شرٹ کو اس کے بعد جو کندے کی سلائی ہے ایک سائیڈ سے ہم نے شروع کرنا ہے اور دوسری سائیڈ تک ہم نے ناپ لینا ہے یہاں پہ میرے پاس 14.5 انچ اس کی سلنے کے بعد رہ جانا چاہیے تو ہم اس کی کٹنگ کی حساب سے کریں گے کہ ہمارا یہ پرفیکٹ تیرہ بن جائے تو یہاں پہ ہم نے ایک انچ جو ہے وہ مارجن ایکسٹرا چھوڑنا ہے کٹنگ میں کہ اس کی وہ ہمارا سلائی کے اندر چلا جائے گا تو ہمارا سلنے کے بعد شرٹ کی جو میرمنٹ ہے وہ تیرے کی 14.5 آ جائے گی تو یہاں پہ تیرہ جو ہے اگر آپ کا 14.5 ہے تو ہم نے ایک انچ ایکسٹرا مارجن اس کا رکھنا ہے تو وہ آدھا آدھا انچ دونوں طرف سے سلائی میں چلا جائے گا تو سلنے کے بعد ہمارا 14.5 تیرہ رہ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے چیسٹ کا ناپ لینا ہے چیسٹ کے لئے یہاں سے جہاں پہ ہمارا بازو کی سلائی ختم ہو رہی ہے وہاں سے ناپ نہ ہوتا ہے تو یہ میرا 20 انچز ہے تو آپ نے اس کے لئے جو ہے مارجن ایک ایک انچ دونوں طرف سے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا جو ہے 20 انچ تھا تو 2 انچز میں نے اس کا مارجن رکھا ہے کٹنگ کے لئے اور سٹیچنگ اس کے اندر آ جائے گی تو وہ 22 ہو جائے گا کٹنگ ہم نے 22 پہ کرنی ہے اور سلنے کے بعد وہ ہمارا 20 انچز جو ہے وہ رہ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہماری کمر کا ناپ آ جاتا ہے کمر بھی میں نے یہاں پہ جو کرتا سٹائل میں ہے میری شرٹ تو یہاں پہ 20 انچز ہی تھی تو اس کے بھی میں نے ایک ایک انچ ایک 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 مارجن رکھنا تھا دونوں طرف سے تو وہ 22 ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہپ کا ناپ لے لیتے ہیں ہپ جہاں پہ ہمارے چاک سٹارٹ ہوتے ہیں نیچے کھلنا سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کی میرمینٹس لینی ہوتی ہے تو یہ میرا 21 انچز تھا یہاں پہ بھی میں نے جو ہے ایک ایک انچ کا مارجن دونوں طرف سے چھوڑا ہے تو یہ 23 انچز میرا ہو جائے گا کٹنگ میں تو میں نے سلنے کے بعد جو ہے وہ 21 انچ رہ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دامن آ جاتا ہے دامن بھی میرا جو ہے وہ 21 ہے کیونکہ میں نے یہ سٹریٹ شرٹ سٹچ کی ہے اگر آپ نیچے سے تھوڑا سا دامن کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس کو ارجسٹ کر لیں گے بس اس میں آپ نے جو ہے دونوں طرف سے دو انچ جو ہے وہ مارجن رکھنا ہے کٹنگ کا تو وہ جب پلٹا لگا کر فول کریں گے سائیڈوں کو تو وہ آپ کا پورا ہو جائے گا 21 انچ رہ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم بازو کا ناپ لے لیتے ہیں بازو کی لنڈھ جو ہے اوپر کی سلائی سے لے کے ہم نے ناپنا ہوتا ہے یہ میرا 20 انچ تھا تو اس کا بھی اگر آپ نے پلٹا لگا کر فول کرنا ہے تو آپ نے صرف ایک انچ کا مارجن چھوڑنا ہے اگر آپ نے پلٹا نہیں لگانا بازو کو جو ہے آگے سے ہی اندر کو فول کرنا ہے تو آپ نے مارجن جو ہے وہ دو انچ کا رکھنا ہے کیونکہ اوپر سے سلائی کا ہاف انچ سلائی میں چلا جائے گا اور باقی جو بچے گا وہ نیچے ہم فول کر دیں گے اگر آپ نے پلٹا لگا رہے ہیں تو آپ کو صرف ایک انچ چاہیے مارجن ایکسٹرا تو وہ ہاف انچ اوپر سلائی میں چلا جائے گا اور ہاف انچ نیچے بلٹا لگانے میں آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کندے کا ناپ لے لیتے ہیں کہ کندہ کس طرح سے مئیر کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس طرح سے ترچھی جو سلائی ہوتی ہے اس کو مئیر کرنا ہوتا ہے یہ میرے پاس 8.5 تھا ٹھیک ہے تو یہ سلنے کے بعد 8.5 رہ جانا چاہیے تو اس کا ہم کتنا مارجن لیں گے تو یہاں پہ بھی ہم نے ایک انچ کا مارجن لینا ہے تو ایک انچ کا جب مارجن لیں گے تو 9.5 پہ ہم نے جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ 10 پہ بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کا سلنے کے بعد جو ہے وہ 8.5 آپ کے حساب سے جو ہے وہ رہ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ میں چاک کا جو ہے وہ مئیر منٹس لینا بھول گئی تھی تو یہاں پہ میں آپ کو اس طرح سے بتا دیتی ہوں اگر یہاں پہ اس طرح سے ہماری شرٹ پڑی ہوئی ہے تو بازو سے لے کر جہاں تک ہمارا چاک کا کھلنے والا نشان ہے وہاں تک ہم نے اس طرح سے ناپ لینا ہے یہ ہمارا almost 13 to 14 ہوتا ہے normal size جو normal چاک جو ہوتا ہے اگر آپ اس کو لمبا رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 13 سے کم جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ پھر اوپر کو اٹھتا رہتا ہے تو سائٹ سے جو ہے ہمارے باڈی نظر آتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اس کے علاوہ اگر آپ بازو کو آگے سے دنگ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جتنا کف رکھنا ہے اتنا ہم نے کف کا نشان لگا لینا ہے اور اس طرح سے تیرچی یہاں پہ cutting کر لینا ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے کر لیں گے اور اگر آپ کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں تو جتنا آپ نے آگے سے کف رکھنا ہے اتنا ہم نے کف کا نشان لگانے کے بعد اس کی cutting کر لینا ہے تو یہ تھی جی ہماری measurements جو کہ آپ کے normal shirt کے لیے جو ہیں perfect ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ مجھ سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس dress کی neck line کا design جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی link میں description box میں دے دوں گی آپ وہ بھی check کر سکتے ہیں شاہلہ جی آپ کو یہ ساری measurements کی سمجھ آ گئی ہوگی چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ